ہیپی بردے دو یو ہیپی بردے دو یو اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب لوگ حیریت سے ہوں گے تو آج کے بلوگ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی چائنیز ریسیپی ہے اور یہ بہت 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 ہی مزیدار ہوتی ہے تو یہ فاہد کا آج بردے ہے تو اس وجہ سے میں سوچے کہ چلو میں آج ان کے لیے یہ بناتی ہوں کیونکہ ان کی یہ بہت پسند ہے چینیز ریسیو چکن منچورین آج کل تو بہت ہی زیادہ این نانا تو یہ سب سے پہلے جو ہے میں نے بنائی تھی جب میں ایٹ کلاس میں تھی اب ہمیں ایکسٹر سبجیکٹ میں جو ہے یہ سب چیز سکایا جاتا تھا جیسے سٹیچنگ وغیرہ اور یہ گھر کی جو چیزیں ہو گئی بنانے والی کوکنگ وغیرہ تو تب کی بنائی ہوئی جب میں یہاں آئی ہوں یہاں آگا پہ میں نے جو ہے باقی کی جو ہے گھر کین سیکھی بھی ہے اور یہ یہاں پر بنائی بھی ہے دوبارہ سے تب کی ریسیپی مجھے بلکل تو یاد نہیں ہے بر تھوڑا تھوڑا سا یاد تھا تو خیر اس کو دے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اور باقی جو ہے نیو ریسیپیز دیکھ دیکھتے کر سب کو مکس کر کے تو میں یہ پھر جب میں نے فرس ٹائم یہاں پر بنائی چائنیز رائس اور چکن منچورین تو فاہد کو وہ بہت ہی پسند آیا تو بھی میں نے سوچا چلو میں جو ہے آج جو ہے ان کا پرتے ہے تو آج ان کو یہ بنا کر دیتی ہوں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس میں تو آپ نے انگریڈینٹس جو ہے وہ سارے دیکھ لیا ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے انڈے کو پھینٹ لیا ہے اس میں نمک اور کالی میچ ڈال کر اس کو جو ہے سکرامبل کر لیا ہے اچھے سے جو ہے اس کو چھوٹے پیسز میں کر لینا ہے لسن جو ہے اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا آپ چاہیں تو چھوٹے سے کر لیں میں نے جو ہے گریٹر کے ساتھ کیا تھا تو اس کو میں اب جو ہے اس کو تھوڑا سا سوٹے کروں گی جب لسن کی روس میل ہتم ہو جائے گی اس کے بعد بھی ہم جو ہے ہری میچے ایٹ کریں گے اس کے بعد بھی تھوڑا سا تقریباً ایک سے ایک منٹ پکانے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر ہم جو ہے سبزی ایٹ کر لیں گے اور آپ چاہیں تو ساری اکٹھی کر لیں سبزیاں ایڈ کر رہی تھی اور سب سے پہلے میں نے پیاز ڈالا میرے پاس شملہ میچ اور گاچے میں نے فریز کرتی ہوئی تھی تو جو ہے وہ میں نے نکال کے عرام سکون سے ڈالی پھر میں نے بندگو بھی اس میں ایڈ کی کچھ لوگ جو ہے چاولوں میں بھریک بھریک سبزیاں کٹتے ہیں چھوٹ چھوٹی کر کے تو مجھے ویسے لمبی لمبی پسند ہے اس و جیسے میں نے اس طرح سے ڈالیا اس کے بعد جو ہے سائٹ پر میں نے یہ بنا لیا تھا پانی میں جو ہے نا پیسٹ بنا لی ہے کنور چکن ڈال کر اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے نا میں نے کان فلور ڈالا ہے اور یہ دیکھیں انڈا جو ہے میں نے وہ نکال لیا جو سکرمبر میں نے کیا تھا دوسری طرف جو ہے نا تھوڑی سی تیز آنچ پر تھوڑی سی تیز آنچ پر میڈیم سے بلکل تھوڑی سی تیز آنچ پر جو ہے نا ہم نے سبزیوں کو ساٹے کرنا ہے نوچکن کی کیوبز کو ہم نے جو ہے پیسٹ فارم میں بنا لیا ہے نا وہ ہم ایڈ کریں گے اور بس ڈال سیٹس کے علاوہ میں اس میں کوئی میرچ کوئی کچھ بھی کوئی مسالہ نہیں ایڈ کر رہی ہے اگر آپ کے پاس چائنی سالٹ ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں نے ایڈ نہیں کیا یہاں پر اب باری آتی ہے اس میں سویا ساس ایڈ کرنے کی اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس کے اندر وینیگر بس یہ دو چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی میں چیلی ساوس بگرہ اس میں کچھ بھی نہیں آئیڈ کروں گی تو یہ یہ سبزیوں کے اندر ہی میں ساری چیزیں آئیڈ کر لی ہیں اب جو ہے تھوڑا سا اس کو ساٹے کروں گی اس کے بعد اندر میں نے نوچکن والی پیسٹ پنائی ہے نا نوچکن پانی میں مکس کر کے تو اس کے اندر بدา تھوڑا ساzeitig سا میں نے کارن فلار دالا تھا تو اس کو بسometer ایڈ کر لیں گے سبجیں کھڑی 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 مزہ آتا ہے چاولوں کے اندر کھانے میں بہت زیادہ کھڑی بھی نہ ہو بہت زیادہ گلی بھی نہ ہو اس کے بعد میں پیسٹ بنائی تھی کنور چکن والی اس میں کان فلور ڈال کے تو وہ میں نے ایڈ کر لیا ہے سبجیں کٹی ہوئی ہونے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے بنانا سائٹ پر میں نے چاول بائل ہونے کے لئے رکھتی ہوئے تھے چاولوں کو ہم نے اچھی طرح پوری طرح ہی بائل کرنا ہے آپ نے اگر چاہو تو کچھا 99% رکھ سکتے ہیں بگر وہ جو دم والے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہم نے پکانے ہم نے اچھے سے پکانے یہ دیکھیں میرے چاول اچھے سے بنے ہوئے تھے فولی بائلڈ اور اس کو جو ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے چاولوں کو مکسر کے اندر تو اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم میں نے ایک دفعہ تو مکس کر ہی لیا ہے اب میں جو ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے اچھے سے مکس کر لوں گے اگر آپ کو لگے کہ سویا سوس یا وینگر کم ہے تو آپ جو ہے دوبارہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد تو چاولوں کو میں نے جو ہے دم پر رکھتیا تھا دوسری طرف اب میں نے جو ہے پہن لیا پہن کے اندر میں نے ہلکا سا آئل لیا آئل کے اندر میں نے جنجر کو جو ہے وہ چاپ کر لیا تھا وہ ڈالا اس کو تھوڑا سا سا ساٹے کیا اس کے بعد میں میں نے ہری میچے ڈالی سیم ویسا ہی پروسس جیسے میں نے چاولوں کے لیے فولو کیا اور اس کے بعد میں نے ایک کپ مہیرنگ کپ ہے اس کا مطلب ایک کپ میں نے یہ کیچپ لیا ہے اور دو میں نے کیچپ لیا ہے ایک میں نے چیلی ساوس والی کیچپ لیا ہے اور ایک میں نے نارمل کیچپ لیا ہے تو آپ کے پاس جونسی بھی ہو ہے دو والی اگر مکس کر کے لیے لیے نا ایک چیلی والی اور ایک نارمل والی تو یہ ہوتا ہے کہ جو تیکھا پن ہوتا ہے نا وہ تھوڑا بیلنس ہو جاتا اور مزا آ جاتا ہے اور دیکھیں دوسری سایٹ میں میں نے جو ہے چاولر کی ہوئے ہیں دم کے لیے تو اب اس کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا بالکل پکائیں گے جب یہ ببل سے نا شروع ہو جائے گی نا یہ کیچپ لیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ شملہ میرچ اور گاجر کو میں نے فریز کیا ہوا تھا اور جو گاجر ہے میرے پاس جولین کٹ میں ہی تھی اس وجہ سے شملہ میرچ تو میں نے کیوب کی فارم میں میں نے ایڈ کی ہوئی تھی کٹ کر کے فریز کی ہوئی تھی تو اس لیے جو ہے جیسے تھی میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا گرمی کھانا ہے نا تو ہے گاجر کو میں نے ایسی طرح سے پھر ایڈ کر لیا کہ کیچپ کے اندر کو تھوڑا سا ہم جو ہے پکائیں گے اس کے بعد پھر آپ جتنا اس میں پانی آئٹ کرنا جائے مطلب جتنا اس کو پتلا رکھنا چاہے پتلا رکھ سکتے ہیں جتنا اس کو گاڑا رکھنا چاہے گاڑا رکھ سکتے ہیں دوسری طرف میں نے سیم ویسے ہی پانی لیا ہے اس کے اندر میں نے چکن کیوب سا لیا ہے اس کے اندر میں نے بلکل تھوڑا سا جو ہے میں نے کان فلورڈ ڈالا رہی یہ والا کپ تھا میرے پاس جس کے میں نے جو ہے میں یہ کر کے کیچپ ڈالی ہے پورا ایک کپ جو ہے نا کیچپ کا ہے چلی ساوس اور ٹومیٹو کیچپ اکٹی تو پھر جو ہے جب ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے کیچپ کے اندر اس کے بعد پھر جو ہے ہم کان فلورڈ آئٹ کریں گے تو آپ کو لگے کہ تھوڑا ٹھیک ہے تو آپ پانی اور بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو مجھے لگا تھا یہ زیادہ ٹھیک ہے تو میرے سے پانی پھر بہت ہی زیادہ ہے ڈال گیا خیر اینیویز تو اس کو جو ہے میں نے ایڈجسٹ کر ہی لیا تھا کیونکہ جیسے آپ کو پسند ہے آپ ایسے کر سکتے ہیں مگر زیادہ پتلی جو ہے نا یہ مزا نہیں آتا تو اس کو میں نے جو ہے نا ٹھیک تھوڑا سا کر ہی لیا تھا تھوڑی سی آنچ دیز کر کے تو کیونکہ اس پوائنٹ پر میں جو ہے ایکسٹر کیچپ نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ کیچپ کا کچھا پان جو ہے وہ رہ جانا تھا دوسری طرف جو ہے میں نے دو لیے ہیں چکن فلیٹس ان کو جو ہے میں نے ایر فرائی میں لگا دیا تھا لگا کے اس کو میں نکال کر پکا لیا مطلب نا اس کو پھر میں اس طرح سے کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا یہ بیس طریقہ ہے اگر آپ کے پاس چکن فلیٹس نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کیچپ میری جو گریوی ہے نا یہ کتنی اچھے سے ت ہج کیا ہے اس کی اندر میں نے جو ہیε کٹ کر کے چکن کو عید کر لیا آپ جو ہے سیپرٹ اگر آپ کے پاس چکن ہے تو اس کو تیار کر کے تو فرائی کر کے وہ بھی عید کر سکتے ہیں مگر مجھے یہ بہتں لگا اگر آپ کے پاس نگٹس ہیں تو نگٹس کو کٹ کر کے ٹو پیسز میں تو اس کو عید کر لے اگر آپ کے پاس چکن فلیٹ ہے تو آپ اس طرح سے عید کر سکتے ہیں تو میں نے جو ہے یہ دیکھیں یہ مساءلی کیچپ چیلی ساوس اور یہ جو ہے ٹیمیٹس کچپ یہ دو چیزpar دوسری طرف جو میری فلی تیار ہو گئے ہیں رائس چائنیز رائس ایک فرائیڈ رائس چکن چائنیز رائس جس طرح سے مرزی آپ ان کو بلانا چاہے بلا سکتے کیونکہ دوڑا سے چکن بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور یہ دیکھیں this is the final look اور یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ٹائم نکال کر یہ ضرور بنائیے گا اور یہ بہت مزا ہوتا ہے اس کو کھانے کا اور آپ بنائیے گا تو میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور جی اب ہم کرتے ہیں فہد کا برتے سیلیبریٹ بہت 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 نکال کریں ایسےہہہے جورب ہمالے سلام ہمالے سلام ہمالے سلام ہمالے سلام ہمارا 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 ہمارا